ناظرین اکرام، اب آپ کے سامنے فقی مسائل بیان کریں گے مستی عبد المحمود صاحب قاسم ادام البرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد محترم ناظرین آج کے اس پروگرامہ نشست میں آپ کی خدمت میں احکام مئید کی ایک کڑی ترکہ اور اس سے متعلق احکام پیش کیے جائیں گے جیسا کہ گدشتہ پروگرام میں آپ نے یہ بات سمات فرمائی مرنے والا انتقال کے وقت اپنی ملکیت میں کچھ چیزیں چھوڑ کر جاتا ہے خواہ و منقلا ہو یا غیر منقلا روپیوں کی شکل میں ہو یا زیورات کی شکل میں کپڑوں کی شکل میں ہو یا کوئی اور شکل میں یہاں تک کہ انتقال کے وقت میں اس کے بدن پر جو کپڑے ہوتے ہیں وہ بھی فقہ کرام نے ترکہ میں شمار کیا ہے اسی طریقے پر میت کا وہ مال یا وہ قرضے جو کسی کے ذمہ میں رہ گئے ہیں اور میت کے وفات کے بعد اس کو وصول کیا گیا ہو تو وہ بھی ترکے میں شمار ہوگا چنانچہ ترکے سے متعلق ترتیب وار چار حقوق عائد ہوتے ہیں جن چار حقوق کو شرعی طور و طریق کے مطابق ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے پہلا حق تو یہ ہے کہ میت کا جو تجہیز و تکفین کا ساز و سامان کیا جائے گا وہ ترکے میں سے کیا جائے گا یہ پہلا حق ہے دوسرا حق قرض جو میت کے ذمہ میں باقی رہ گیا ہے تجہیز و تکفین کے بعد جو مال بچ جائیں اس سے قرض ادا کیا جائے گا اور تیسرا حق ہے جائز وسیعت اور چوتہ حق ہے وارثوں پر میراس کی تقسیم یعنی وارثوں کے درمیان میں میراس کی تقسیم اس کی ترتیب اس طرح پر ہوگی میت کے ترکے میں سے سب سے پہلے تجہیز و تکفین کا ساز و سامان کیا جائے گا اور اس کے لئے مسارف ادا کیے جائیں گے پھر اگر کچھ بچ جائیں تو میت کے ذمہ میں جو لوگوں کا قرض بچا ہوا ہے اس طرقے میں سے ادا کیا جائے گا قرض ادا کرنے کے بعد کچھ مال بچ جائے تو اس مال میں سے بچا ہوا کچھ حصہ یعنی اگر میت نے وسیعت کی ہے تو بچے ہوئے مال میں سے تجہیز و تکفین کی ادایی کے بعد اور قرض کی ادایی کے بعد بچے ہوئے مال میں سے ایک تہائی حصہ جائز وسیعتوں کے مطابق عمل کیا جائے گا اور باقی دو تہائی میں وارثوں کے درمیان میں اس طرقے کو تقسیم کیا جائے گا جیسا کہ گدشتہ پروگرام میں آپ کی خدمت میں کچھ ایسی باتیں ذکر کی جا چکی ہے جو ترقے میں مال شمار ہوگا اور کچھ مال ایسا بھی ہوتا ہے جو ترقے میں شمار نہیں ہوتا ہے اور اسی طریقے پر آپ کی خدمت میں تجہیز و تکفین سے متعلق احکامات بھی ذکر کیے ہیں یعنی میت کے ترقے میں سے جو بترتیب چار حقوق آئید ہوتے ہیں ان میں سے ایک حق تجہیز و تکفین کا اس سلسلے میں کچھ احکام اور مسائل آپ کی خدمت میں ذکر کیے جا چکے ہیں آج کے اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں میت کے ترقے کا دوسرا حق یعنی قرض والوں کا قرض ادا کرنا اس سلسلے میں کچھ مسائل آپ کے خدمت میں پیش کیے جائیں گے کیونکہ تجہیز و تکفین کے مسارف ادا کرنے کے بعد جو سب سے پہلی جو ذمہ داری اور اہم ذمہ داری لوگوں پر آئید ہوتی ہے وہ قرضوں کی ادایگی کا مسئلہ ہے سب سے اہم مسئلہ ہے کہ مرنے کے بعد اس کے ذمہ میں جو قرض ہے اس کی ادایگی کا مسئلہ یہ بہت بڑا اہم مسئلہ ہے اس کی ادایگی اتنی اہم ہے کہ جس کی اہمیت کا اندازہ آپ احادیث سے سمجھ سکتے ہیں جس کو فقہہ کرام نے اس انداز سے بھی تعمیر کیا ہے کہ تدفین کے بعد جو ترکہ بچے اس میں سب سے پہلے مییت کے تمام قرضے ادا کرنا فرض ہے مییت کے تمام قرضے ادا کرو یہاں تک کہ قرضوں کی ادایگی میں سارا ترکہ خرچ کرنے کی ضرورت پڑ جائیں تب بھی پورا قرض ادا کیا جائے گا اس میں کوئی گریز نہیں کیا جائے گا کوئی کمی نہیں کی جائے گی اگر مییت کے ترکے میں تجہیز و تکفین کے ادایگی کے بعد اتنا مال بچا کہ وہ بچا ہوا مال پورے قرض کی ادایگی میں سرف ہو رہا ہے تو پورا قرض ادا کیا جائے گا اس مال سے یہ مییت کے وارثوں پر فرض ہے کہ تجہیز و تکفین کے بعد سب سے پہلے مییت کے ذمہ میں جو قرض ہے اس قرضوں کی ادایگی یہ فرض ہے چاہے اس نے وسیعت کی ہو یا نہ کی ہو مرنے والے نے وسیعت کی ہو یا نہ کی ہو کہ میرے ذمہ میں فلان کا قرض تھا وسیعت کرنے کی ضرورت نہیں بغیر کسی وسیعت کے وارثین پر لازم ہوگا کہ مییت کے ترقے میں سے اس کا قرض ادا کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کے متعلق نہایت سخت تعقید اور تنبی فرمائی جو لوگ اپنے ذمہ قرض چھوڑتے ہیں اور اس کی ادایگی کے لیے ترقے میں مال بھی نہیں چھوڑتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی اور ترقہ بھی نہیں چھوڑا اور اگر ترقہ ہوگا تو اس کی شکل ہے قرض کے ادایگی کی کہ ترقے میں سے قرض ادا کر لیں لیکن قرض تو چھوڑا ہے لیکن ترقہ کچھ نہیں چھوڑا ہے بلکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ وسلم رضوان对 поз سلام سے اللہ — کہ تم لوگ نماز پڑھ دو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز میں شریک نہیں ہوتے غیائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا سے اور اپنی نماز جنازہ سے ایسے آدمی کو محروم کر دیتے تھے گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے آدمی پر نماز جنازہ نہ پڑنا گویا کہ یہ بہت بڑی ناراضگی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کی ادائیگی میں بڑی سخت تاقید کی ہے اور تنبی فرمائی ہے ایک اور حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رابی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس جب نماز جنازہ کے لیے ایسا میت لائی جاتا جو مقروس ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرماتے ہیں کیا اس نے اپنا قرض ادا کرنے کے لیے مال چھوڑا ہے اگر بتایا جاتا کہ اس نے اتنا مال چھوڑا ہے کہ قرض ادا کرنے کے لیے کافی ہو جاتا تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑتے ہیں یعنی گویا کہ پہلے دریافت کر لیتے کہ اگر اس نے اتنا مال چھوڑا ہے جو قرض کی ادا کی کے لیے کافی ہو جاتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نماز جنازہ پڑتے ہیں ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرما دیتے ہیں کہ تم اس پر نماز جنازہ پڑو اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ نہیں پڑتے اور جس نبی کی دعا سے کوئی شخص محروم ہو جائے تو پھر اس کا اللہ ہی خیر کریں چنانچہ اس روایت کو امام مسلم علیہ رحمہ نے نقل فرمایا ہے تو گویا کہ میت کے ترقے میں سے سب سے پہلے اس کا عرض عدا کریں خواہ اس نے وسیعت کی ہو یا نہ کی ہو اور عرض کی عدا کرنے میں سارا مال خرچ کرنے کی ضرورت پیش آئے تو خرچ کر ڈالے کوئی رکاوٹ نہیں کوئی روک ٹوک نہیں کسی کو حق نہیں ہے بچا لینے کا بلکہ اس کے ذمہ میں وارثین کے ذمہ یہ بات فرض ہوگی کہ اگر قرض ہو تو سارے ترقے کو خرچ کرنے کی ضرورت پیش آئے تو خرچ کر ڈالے اور حضرت ابو حریرہ کا بیان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کی نماز جنازہ نہیں پڑتے جس کے ذمہ میں قرض ہوتا اور ترقہ بھی نہیں چھوڑتا اور خود حضرت ابو حریرہ رابی ہے فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا قرضہ جو ترقہ نہیں چھوڑے ہیں کچھ زیادہ نہیں ہوتا تھا بلکہ معمولی درجہ کا ہوتا تھا اس کے باوجود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نماز جنازہ نہیں پڑتے بلکہ صحابہ اکرام کو حکم دیتے کہ تم پڑھ لو اور خود نہیں پڑھتے آج دیکھا جائے کہ بہت سارے لوگ فضول رسومات میں ناجائز چیزوں میں قرض لے لے کر اپنے اوپر بوجھ ڈالتے رہتے ہیں اور اگر کسی وقت موت آ جائے تو ترقہ بھی اتنا نہیں بچا پاتے ہیں کہ اس کا قرض ادا ہو ہندوانہ رسومات میں گھر کے رسومات میں فضول رسومات میں قرض لے لے کر اپنے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں لہذا ہر آدمی کو اس بات کی فکر لگی ہوئی ہونی چاہیے کہ میرے ذمہ میں مرتے وقت میں کوئی قرض نہ ہو اگر ہو بھی تو اتنا ترقہ چھوڑ کر منیں کہ جس سے اس کے قرض کی ادایی ہو سکے ایسا نہیں کہ بیجہ اپنے اوپر قرض کا بوجھ لادتے گئے یہاں تک کہ یہ اتنا قرض کے بوجھ تلے ہو گیا کہ ترقے میں کچھ مال بچائی نہیں اگر بچا ہے تو اتنا بچا ہے کہ اس کے قرض کی ادایی مکمل طریقے پر نہیں ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور جو مید ترقہ نہ چھوڑیں اور قرض اس کے ذمہ میں باقی ہو وارسین کو بھی فکر کچھ نہیں ہوتی ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا وارسین بھی خیرخواہ نہ برتاؤ اخلاقہ نہ برتاؤ کرنا چاہیے قرض کی اداییی میں اگر وہ ترقہ نہ چھوڑے ہیں بطور احسان کے شریح اعتبار سے کوئی فرض اور واجب نہیں ہے بطور احسان کے اس کی قرضہ چکا دے والد ہو تو والد کا قرضہ بیٹا ہو تو اس کا قرضہ یا اسی طریقے پر بھائی ہو تو اس کا قرضہ اپنے پاس وسعت ہو تو ادا کر دیں اگر اس کا ترقہ نہ ہو ترقہ ہو تو اس کے ترقے میں سے یہ ادا کیا جائے گا ایک اور حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومن کا جب تک قرض ادا نہیں کیا جاتا اس کی روح کو روکا جاتا ہے یعنی سواب سے یعنی جنت میں داخلے سے روکا جاتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے ایک شخص نے اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام سے ارز کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کا انتقال ہوگا چھوٹے بچے چھوڑ گیا ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں کیا میں ان پر مال خرش کروں اور قرض ادا نہ کروں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارا بھائی قرض کی وجہ سے مقید ہے پہلے قرض ادا کرو اپنے بھائی کا یہ چھوٹے بچوں کا تو کوئی نہ کوئی ذمہ داری لے لے گا اور ان کا گزر بسر جیسے تیسے ہو جائے گا پہلے اپنے بھائی کا قرض ادا کرو یعنی کہ ایک شخص سوال کر رہا ہے اختیار چاہ رہا ہے نبی پاکس سلم سے پہلے میں چھوٹے بچوں پر خرش کروں یا پھر بھائی کا جو قرض ادا کروں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے اپنے بھائی کا قرض ادا کروں یہ مشکات شریف کی حدیثیں جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب تک آدمی کا قرضہ اس کے ذمہ میں رہتا ہے اس آدمی کو یعنی اس کی روح کو پروردگار عالم ثواب سے اور جنت میں داخلے سے روکے رکھتے ہیں مقید رہتا ہے تو لہٰذا ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے قرض کی ادایگی میں فکر مند رہیں اور اتنا قرض اسراف میں اور اسی طریقے پر بیجا رسومات میں اور فضول خرچی میں اتنا قرض لے لے کر پریشان نہ ہو جائیں کہ مر جائیں تو پھر قرض کی ادایگی کی کوئی شکل نہ ہو محترم ناظرین کچھ مسائل سماج فرمائیں اگر تجہیز و تکفین کے بعد باقی ماندہ اتنا مال ہے کہ ترکے میں تمام قرضوں کی ادایگی کے لئے کافی ہو سکتا ہے تو بلا کسی فرق کے تمام قرضیں ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے بس اتنا مال ترکے میں بچا ہے کہ سب قرضیں ادا ہو سکتے ہیں سودا سلف کا قرضہ ہے گھر کے مکان بنانے کا قرضہ ہے اسپیتل کا قرضہ ہے یا اسی طریقے پر کپڑوں کے لائے ہوئے قرضیں جتنے بھی قرضیں ترکے میں اتنا مال بچا ہے کہ اس مال سے پورے قرضوں کی ادایگی ہو سکتی ہے تو شریعت نے حکم دیا ہے کہ اس مال سے بلا کسی فرق کے پوروں کے قرض ادا کر دے اسی طریقے پر ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تجہیز و تکفین کے بعد بچا ہوا مال ترکوں بچا ہوا مال قرضوں کی ادایگی کے لئے کافی نہیں ہے یعنی اتنا قرض ہے کہ ترکے میں اس کو ادا نہیں کیا جا سکتا ہے اور قرض بھی کئی آدمیوں کا ہے کئی آدمیوں کا قرض ہے اور سب لوگ اپنے قرض کا مطالبہ کر رہے ہیں اور ترکہ اتنا بچا ہے کہ سب کو ادا نہیں کر سکتے ہیں اس سلسلے میں تفصیل ہے ایسا موقع آ جائیں تو اس وقت میں اپنے مقامی عالم دین سے یا پھر اسی طریقے پر صفہ شریعت ہلپرائن سے رجوع ہو کر اس وقت مسئلہ حل کر لیں اس سلسلے میں کچھ تفصیل ہے اسی طریقے پر ایک اور مسئلہ کہ اگر تجہیز و تکفین کے بعد ترکہ بلکل نہیں بچا یا اتنا تھوڑا بچا کہ سب قرضیں اس سے ادا نہیں ہو سکتے ہیں تو باقی قرضوں کا ادا کرنا وارثوں کے ذمہ میں واجب نہیں ہاں محبت کا تقاضہ اور بہتر اور پسندیدہ عمل یہ ہے جتنا ہو سکے مییت کی طرف سے قرض ادا کر لیں بسا وقت مییت اپنے اوپر اتنا قرضہ چھوڑ کر مرتا ہے کہ ترکے میں سے چھوڑے ہوئے مال میں سے سب قرض ادا نہیں کیا جا سکتا ہے تو جتنا ہو سکے ادا کر دیں باقی وارثوں کے ذمہ میں فرض نہیں ہاں البتہ اخلاقی اعتبار سے محبت کا تقاضہ رشتہ داری کا تقاضہ وارث ہونے کا تقاضہ یہ ہے کہ مییت نے جو قرضہ چھوڑا ہے اور اگر وارثین ادا نہیں کر رہے ہیں رشتہ دار ادا نہیں کر رہے ہیں تو اس وقت میں قرض خواہوں سے یہ کہہ دیں کہ بھئی ہمارے ذمہ میں تو ادا کرنا نہیں ہے اس کا مسئلہ آخرت کے اوپر چھوڑ دیں یعنی قیامت کے اوپر چھوڑ دیں اس وقت میں پروردگار عالم جتنا قرضہ یہ ادا کرنا ہے اتنے نیکیاں قرض خواہ کو ادا کر دیں گے حقدار کو اتنے نیکیاں دلوا دی جائے گی لیکن حقداروں کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی سے یہ تاقید ملتی ہے کہ حقدار بھی مییت کے قرض کو معاف کر دیں تاکہ مییت اپنی روح کو سواب سے یا جنت میں داخلے سے روکے ہوئے نہ رہیں لہذا قرض خواہوں کو بھی حکم دیا گیا کہ ترکے میں اگر اتنا مال نہیں ہے کہ اس کا پورا قرضہ ادا ہو سکے تو قرض خواہوں کو حکم دیا گیا کہ معاف کر دیں یہ بہت اچھی بات پسندیدہ عمل اور اللہ کے یہاں قابل قبول اور بہتر عمل قرار دیا گیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک شخص لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اپنے خادم سے کہہ دیتا تھا کہ تم کسی تنگ دست کے پاس قرض وصول کرنے کے لئے جاؤ اور وہ تنگ دست ہو تو اسے درگزر کرو اور چشم پوشی کرو اور اگر وہ عدانی کر سکتا ہے تو معاف کر دو یا پھر اس کو محلت دے دو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنے خادم کو یہ حکم دیا تھا اور پھر اس کا چند دلوں کے بعد انتقال ہوا جب وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوا تو پروردگار عالم نے اس کی مغفرت فرما دی اس لیے کہ یہ قرض خواہوں کو محلت دیتا تھا یعنی یہ اس لیے کہ جو قرض اس کے پاس سے لیے ہیں مقروض ان کو یہ محلت دیتا تھا معاف کر دیتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ فرمایا کہ اللہ جلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل چشم پوشی کر دینا نظر انداز کر دینا اللہ جل شانہو کو اس کی ادا اتنی پسند آئی باوجود یہ کہ اس کے اچھے عامال نہیں تھے لیکن اللہ جل شانہو نے اس کی مغفرت فرما دی ایک اور روایت ہے حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کا بیان ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کی تکلیفوں سے نجات دے تو اسے چاہیے کہ وہ تنگ دست کو تکلیف سے بچائیں یا اس کو اپنا قرض ماف کر دیں یعنی تنگ دست کو جو اپنا قرض تھا وہ قرض ماف کر دیں چنانچہ اس روایت کو امام مسلم علیہ الرحمہ نے نقل فرمایا ہے جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ میت ترقے میں اتنا مال نہیں چھوڑتا ہے جس سے اس کے مکمل طریقے پر قرض کی ادائی ہو قرض خواہ اس کو چمتے ہوئے ہیں تو قرض خواہوں کو حکم دیا گیا کہ ترقے میں تو اتنا مال نہیں ہے کہ اس کی ادائی ہو سکے یا پھر اس کے وارسین اخلاقی اعتباس سے اس کا قرض ادانی کر رہے ہیں تو قرض خواہوں کو حکم دیا گیا کہ تم اس کے قرض کو معاف کر دو پروردگار عالم کے میں یہاں بہت بڑا رتبہ پاؤ گے اور مغفرت کے اسباب ذکر کیا گیا محترم ناظرین کہنے کا منشاہ یہ ہے کہ میت اپنے اوپر اتنا قرض چھوڑ کر نہ مریں کہ ترقے میں سے بھی ادائی نہ ہو یہ بہت زیادہ بری بات ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے آدمی پر نمازہ نہیں پڑی ہے جو قرض چھوڑ کر مرتا ہے اور ترقے میں کچھ مال نہیں ہے لہٰذا اس کا قرض کیسے ادا کیا جائے گا چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام نے ایسے جنازوں کے بارے میں صحابہ اکرام کو فرماتے تم پڑھ لو نماز جنازہ میں نہیں پڑھوں گا لہٰذا ایسا آدمی جو ترقے میں مال بھی نہیں چھوڑتا ہے اپنے اوپر قرض لے کر مر جاتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے آدمی کے لئے دعا مغفرت نہیں فرمائی ہے رحمت کی دعا نہیں فرمائی ہے تو محترم بھائیوں کہنے کا منشاہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے اوپر اتنا قرض ڈال کر نہ مرے جو ترقے میں سے بھی ادایی نہ ہو اللہ سے دعا کرے پربردگارِ عالب ہم کو اس حالت میں موت دے کہ ہمارے اوپر اتنا قرضہ نہ ہو کہ ہمارے ترقے میں سے بھی ادایی مشکل ہو بلکہ جہاں تک ہو سکے کوشش اس بات کی ہونا چاہئے اس حالت میں موت آئے کہ کسی کا قرض ہمارے ذمہ میں نہ ہو اللہ ہماری دعاوں کو قبول فرمائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین میں اس وقت ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا نعیم اختر راہی قاسمی صاحب امام خدیم جائے مزید شکمنگلور موجود ہیں میں ان سے خواہش کرتا ہوں چونکہ وہ مصروف بھی ہیں وہ نہینک جگہ جانا بھی ہیں کہ ہمارے ان کارگزاریوں کے درمیان میں پانچ سات میٹ منظوم یا نصر دونوں کا اختیار آپ کو ہے آپ اپنے تاثرات بھیان دھرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونسلی علی رسوله الكریم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید یا ایوہ الناس اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكْرِمْ وَأُنْسَا وَجَحَلْنَاكُمْ شُعُوبٌ وَقَبَائِلَ لِتَحَارَفُ کرو مہربانی تم اہلِ زمی پر کرو مہربانی تم اہلِ زمی پر خدا مہربان ہوگا عرشِ بری خدا مہربان ہوگا عرشِ بری میں سب سے پہلے اپنے مشفق محسن کرم فرماؤں حضرت مولانا غیاس احمد صحاب رشادی دامت برکاتو ہوں صدر مرکضی صفا ویت المال کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرو مہربان اور ان کے رفاقائے کار کو ہی مبارک بات پیش کرو مہربان کہ بہت ہی مختصر سے وقت میں خدمت خلق کے میدان میں صفا بیت المال نے بڑے عظیم کارنامے انجام دی ہے الحمدللہ جیسا کہ کار کردگی سے آپ حضرات نے مدازہ کیا آپ سماد کیا آپ حضرات دیکھ رہے ہیں اور سن نہیں تقریباً آٹھ سال پہلے صفا بیت المال کی بنیاد حضرت مولانا نے رکھی اخلاص کی بنیاد پر اس ادارے نے ایسی ترقی کی کہ ابھی تو صفا بیت المال کا یہ بچپن ہے آٹھ سال کی عمر تو بچپن ہی ہوتا ہے صفا بیت المال کا یہ بچپن بچپن کی کار کردگی کا جب یہ عالم ہے خدمات کا جب یہ عالم ہے تو آپ حضرات اندادہ لگا سکتے ہیں کہ انشاءاللہ صفا بیت المال کی جب جوانی کا عالم آئے گا تو خدمات کا عالم کیا ہو اس پار کا جب یہ عالم ہے اس پار کا عالم کیا ہو انشاءاللہ بہت عظیم طریقے پر بہت آجے یہ ادارہ جائے گا اس لئے کہ حضرت مولانا نے اخلاص کی بنیاد پر اس کو آگے جاری کیا ہے اسی طرح سے صفا بیت المال کی جو خدمات ہیں وہ صرف مسلمانوں کے لئے نہیں بلکہ بلا امتیاز مذہب و ملہ سب کے لئے بلا تفریق سب کے لئے جائے ہیں تو اس سلسلے میں دو شیر پیش کر رہا ہوں لیکن نگاہ پڑھانے کے لئے مجھے جانا آئے ہیں حضرت مولانا سے میں نے اجازت لے لی ہے آپ کی مہتبر سماتو کے نام یہ دو شیر کرتا ہوں اور نظر کرتا ہوں ہندو مسلم سکھی سائی جو بھی پریشہ آیا ہے مولانا با گیا سن راہی اسے گلے سے لگایا ہے مولانا با گیا سن راہی اسے گلے سے لگایا ہے ہندو مسلم سکھی سائی جو بھی پریشہ آیا ہے اور یہ شیر دوسرا شیر تمام خدا کی نظر کوئی بھوکا سونے نہ پائے فکر لگی رہتی ہے یہی کوئی بھوکا رہنے نہ پائے سونے نہ پائے فکر لگی رہتی ہے یہی میں نے صفا کے خداموں میں ایسا جذبہ پایا ہے میں نے صفا کے خداموں میں میں نے صفا میں خدمت خلق کا ایسا جذبہ پایا ہے کوئی بھوکا سونے نہ پائے فکر ستاتی رہتی ہے فکر لگی رہتی ہے یہی میں نے صفا کے خداموں میں ایسا جذبہ پایا ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی جو بھی پریشا آیا ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی جو بھی پریشا آیا ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہر طب سے ان سب حضرات کی خدمات اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی